سب سے پہلے آپ کو بتائیں مہنگائی کی شکی میں پسی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا فلور ملز مالکان نے آٹا 15 روپے کلو مزید مہنگا کر دیا آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت میں 158 روپے کا اضافہ کر دیا گیا 10 کلو آٹے کا تھیلان 790 سے بڑھ کر 648 روپے کا ہو گیا آٹے کی نئی قیمت کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا آپ کو بتائیں مہنگائی کی شکی میں پسی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا فلور ملز مالکان نے آٹا 15 روپے کلو مزید مہنگا کر دیا آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت میں 150 روپے کا اضافہ 10 کلو آٹے کا تھیلہ 490 سے بڑھ کر 648 روپے کا ہو گیا آٹے کی نئی قیمت کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قلت برقرار گزشتہ دھائی ہفتے سے آٹے کے خالی سٹالز عوام کو مو چڑا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے خریدنے آئے شہری مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے ملتان شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت برقرار گزشتہ دھائی ہفتے سے آٹے کے خالی سٹالز عوام کو مو چڑا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے خریدنے آئے شہری مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں آٹے نے ایسے تقریباً کافی عرصے سے پلیشان ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ آٹے کے لیے روز چکر لگا رہے ہیں لیکن آٹا ابھی تک نہیں آیا روز کہتے ہیں کل آ جائے گا پرسوں آ جائے گا لیکن وہ چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں ہر چیز مہنگی ہے گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے کیمرمن حارون کے ساتھ عمد ابراہیم خان ملتان عام آدمی کی مشکلات کا سلسلہ رات ہم سکا میں اوالی میں سرکاری آٹا نایاب ہو گیا مارکیٹ میں آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی شہری انتظام یا حکومت کے حلاف پھٹ پڑے کہا آئے روز بڑتی مہنگائی سے زندگی عجیرن ہو گئی ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں افتر مجاز کے یہ ریپورٹ تابوران شدت اختیار کر گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹلٹی سٹور پر آٹا دستیاب نہیں سرکاری آٹے کا کوٹا کام ہونے کے باعث خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے جبکہ چکی مالکان آٹا سو روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں چھ سو روپے کمانے والا دہاڑی دار مزدور مہنگا آٹا کیسے خرید سکتا ہے آٹا جو سرکاری وسائل سے جو آتا ہے وہ بھی ایک محدود مقدار میں آتا ہے جو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا بعض اوقات ہماری جو گھرے لخواتین ہیں وہ لینوں میں لگی ہوتی ہیں بہت مشکل حالات ہیں جو پریویٹ آٹا چکی پہ جو آٹا مل رہا ہے وہ سو روپے کلو پہ مل رہا ہے جو کہ ہماری دس طرح سے باہر ہیں سرکاری آٹا نیم پہ مل دا ختم تھی گئے عوام غریب جیڑی ہے وہ ترسلی پہ یہ لینج کھلو کھلو کہ چار آدمی انہوں مل دا ہے پجھا آدمی واپس ٹرون ہے گورنمنٹ انہوں چاہی دا ہے کہ کوئی نے کوئی غریب عوام واسطے کوئی انتظام کرے چکی مالکان کا کہنا تھا کہ گندم کی بوری نو ہزار روپے میں مل رہی ہے پانچ سو سے سات سو روپے بجلی اور دیگر اخراجات پڑتے ہیں جبکہ وہ پانچ روپے جائز منافع رکھ کے آٹا فروخت کر رہے ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو کی بوری مل رہی ہے گندم کی ٹھیک ہے اور بجلی کے جو بجلی کا بیل رہا رہے یہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہے کم از کم سات سو روپے بوری کا خرچہ آتے ہیں گندم کی پیسائج بہار ٹھیک ہے نو ہزار پانچ سو میں ہمیں پڑتے ہیں اور دس ہزار میں ہم بیچ رہے ہیں پانچ روپے مار جائنے سارا مہنگائی کے ستائی شہریوں نے ارباب اختیار سے سوستے آٹے کی فرامی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میعوالی دیرہ غازی خان میں آٹا عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا مہنگائی کی ماری عوام کے لیے آٹے کا حصول بھی ناممکن ہو گیا مارکیٹوں میں آٹا ایک سو دس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا مزدور طبقہ آٹے کے بہران سے شدید متاثر ہونے لگا مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے فرام کردہ سستہ آٹا فرام نہیں کیا جا رہا جس کے باعث مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے حکومت سے سستی قیمتوں میں آٹا فرام کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ پچاس روپے مزید مہنگا ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہونے سے غریب آدمی کا ماسی قتل ہوگا آٹا مہنگا ہونے سے ان کی جیب پر بوجھ مزید بڑھ گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں آمیر بھٹی کی یہ ریپورٹ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کی عام دن وہی ہے مگر اخراجات تین گناہ بڑھ گئے ہیں غربت نے ہمارا جینا دو بر کیا ہوا ہے غربت کا یہ حال ہے کہ آج کل لوگ بھوک سے مری جا رہے ہیں لیکن حکومت ہماری کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہی کہ حکومت سے درخواست کرنا چاہتے ہوں کہ قائنلی ہمارے پر تعاون کریں اور ہمارے ساتھ کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کریں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کے جن کو بوتن میں بند کرنے کی اپیل کر دی کیمرمین انور سہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان علی پور میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا سرکاری سستہ آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا مارکٹ میں آٹا سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا عوام نے شدید احتجاز کرتے ہوئے آٹے کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا اس بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں امران سعیدی کی ائرپورٹ علی پور میں آٹے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آٹا سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا گریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا شہری سستہ آٹا سیل پوائنٹ پر سارا دن انتظار کرتے ہیں لیکن کوٹا انتہائی کم ہونے کے باعث چند کچھ نصیبوں کے حصے میں ہی آٹے کا تھیلہ آتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتیں اسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں لیکن حکومت کو گریب عوام کا بلکل بھی احساس نہیں شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سستے آٹے کے حصول میں آسانیہ پیدا کرے تاکہ ہر شہری کی سستے آٹے تک بہ آسانی رسائی ہو سکے آٹا اس وقت تو ایک تو ملی رہا دوسرا آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمان پر پہنچ گئی ہیں جو کٹو اب تک چار سو اور نویر بیگا مل رہا تھا وہ اس وقت چھے سو سو پر مل رہا ہے اور دیا بھی نہیں جا رہا شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول خواب بن کر رہ گیا آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث غریب فاکو پر مجبور ہیں جو پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی ناکست کار کردگی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرامین محمد عامر کے ساتھ عمران سعیدی روحی علی پور فورڈ آواز میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا شہری آٹے کے حصول کے لیے رول گئے سیلز پوائنٹس کم آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئیں اسی حوالے سے مزید چانتے ہیں نوان سعید کی اس ریپورٹ میں پہر کے گرد و نواح میں آٹے کی کلت میں اضافہ آٹے کا حصول بھی غریب کے لیے ناممکن ہو گیا تحصیل انتظامیہ نے آٹے کے بارہ سیلز پوائنٹس کو کم کر کے چھے سیلز پوائنٹس کر دیئے جس کے باعث سیلز پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہری ہاتھوں میں پیسے لیے مارے مارے پھرنے لگے مگر آٹا نہیں مل رہا آٹا جی مطلب ہے لینہ نال مل رہا ہے نو گھنٹے ہو گئی تھے آیا نوں تے انتظار کر رہے ہیں واری دی تے آٹا واری نال ملے گا آٹا نہیں مل رہا جی صبح تے کھڑے ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ سارا دن لائنوں میں لگنے کے باوجود خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر مجبور ہیں گھروں کے چولے آٹا نہ ملنے کے باعث تھنڈے پڑے ہیں جبکہ انتظامیہ نے آٹا سیلز پوائنٹس بڑھانے کے بجائے کم کر دیئے ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کر دیا کہ آٹا سیلز پوائنٹس کو بڑھانے کے ساتھ چوک فوارہ اور رامے چوک پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ نومان سیلز پوائنٹس پر خریدار ہاتھوں میں پیسے لیے مارے مارے پھرنے لگے مگر آٹا دستیاب نہیں اسی پر دیکھتے ہیں ظاہر سرفراس کی یہ رپورٹ نمک کی قیمت بڑھتے ہی شہر میں سرکاری آٹا نایاب ہو گیا سرکاری آٹے کی خریداری کے لیے شہریوں کی لمبی کتہ نے لگئیں مارڈل بزار سمیت تمام سیلز پوائنٹس پر خریدار ہاتھوں میں پیسے لیے رسوہ ہونے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی دن سے سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا دیہاری ضائع کر کے آنے کے باوجود خالی حاصل واپس لوٹنے پر مجبور ہیں غریب عوام شہریوں کی دے دیہاری کرے جاتا گولے اتنا چھین سور پر دیہاری ہے پانسور پر تھیلی ہو بھی غریب عوام کھڑے دے پھر وہ بھی ٹیم تھی نہیں دے دے دیہاری نہیں کرے دا تا بال پکھ مردن اٹے دے پچھوان دن تا اٹہ نہیں مل دا وہ آٹھ وجہ کے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں آٹا نہیں ملا یہ ساری عوام کھڑے پریشان ہیں میں آلہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ مربانی کریں کوٹہ بڑھائیں تاکہ ان کا شکایت ان کا ازالہ ہو سکے اور غریب عوام چلو یہ تھوڑا جو ریلیف مل رہا ہے اس سے فیدہ اٹھائیں سویر دے سات وجہ دے آکھ کھڑ دے آئے والوی اٹہ نہیں مل دا بہن پریشانی ہے سار مزدوری کروں یہ آٹہ گنوں شہر نے حکومت سے آٹے کی قلت کے خاتمے کے لیے عمل اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا کمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرفاز لیاب خانے وال میں شہری آٹے کی بڑتی قیمتوں سے پریشان ہیں سبزیڈی والا آٹہ خریدنے کے لیے شہریوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہیں شہر میں چکی والا آٹہ ایک سو دس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل کی اس ریپورٹ پر خانے وال میں بھی آٹے کا بوران شدد اختیار کرنے لگا آٹے کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں سبزیڈی والا آٹہ خریدنے کے لیے شہریوں کی لمبی کتارے لگی دکھائی دیتی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے کی بڑتی قیمتوں نے دو وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے ہاں ماہ دیکھیں یہ بہت مشکل ہو گیا گزارہ یہ صبح دیکھیں آٹھ بہر سے لینڈ سات بہر سے آٹھ بہر سے لینڈے شروع ہیں اب ہم لوگ دو دو تین تین گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آٹھا نہیں ملتا آٹھا جو ہے اتنا کام آتا ہے جو ادھر تک لینڈ پہنچتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آٹھا مہنگا لینڈ لگ گئے ہیں آٹھے دی وجہ مجبوری ہے کہاں کھڑے ہیں مہنگا آٹھا دی کٹو لینڈ ہے لینڈ جلا کے لینڈ سب دھی کنٹرول میں کچھ چیز بھی نہیں یہاں چھ بجے ساڑھے چھ بجے ناشتہ آباد میں کرتے ہیں یہاں لینڈ میں پہلے لگتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ سبسیڈی والا آٹھا خریدنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے دن پر کتاروں میں کھڑے ہونے کے باوجود آٹھا نہیں ملتا یہاں پہ لمبر پہ جب میں آگے آیا تو کہنا کہ جی ختم ہو گیا مال ملا ہی نہیں ہے آج تین دن ہو گئے میں چکر لگا رہا ہوں تو مجھے مال مل نہیں رہی ہے آٹھا بغیرہ جو سستہ مارکیٹ میں پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ پندرہ سو ستر روپے اور چکی پر آٹھا ایک سو دس روپے فی کلو فروغت ہو رہا ہے جو عام شہریوں میں قوت خرید سے باہر ہے مہگائی سے ستائی عوام برتوں کے ساست خواتین کی بڑی تعداد بھی صبح سے لمبی کتاروں میں کھڑی تخھائی دیتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغال روحی خانہ واد مہنگائی کا سلسلہ نہ تھمسکا آٹھے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ مزدان کے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹھا نیاب ہو گیا سرکاری آٹھے کی ادم دستیابی کے باعث مارکیٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروغت ہونے لگا اس حوالے میں دیکھتے ہیں رانا بلال کیے ریپورٹ سرکاری آٹھے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سرکاری آٹھے کی ادم دستیابی کے باعث مارکیٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروغت ہونے لگا جبکہ حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹورز پر سبسیڈی دی گئی تھی سرکاری آٹھے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو نوے روپے میں سٹورز پر مل رہا تھا جو اب نایاب ہو گیا ہے آٹھے کے حصول سے آئے شہریوں کی سٹورز پر لمبی لمبی لائنے لگ گئیں شہریوں کا کہنا تھا کہ چار دن سے یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹھا نہیں مل رہا ہے کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں آج پورے آٹھ دن ہوں گئے بھائی آٹھا بلکل بھی نہیں ہے اب بتاؤ پندر اروپے کی ایک روٹی ہے بزار سے گریب بندہ کیا کرے ہماری پانسو دھیاڑی ہے پانسو دھیاڑی توڑ کیا ماہی میں یہاں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جوید کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہر میں سرکاری آٹھے کی کوئی کلن نہیں ہے سرکاری آٹھا مکرہ کردہ پوائنٹس پر وافر مقدار میں فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے پاس زیلہ ملتان میں انیس اقلاق بیگ کی گنتوں موجود ہیں جو کہ این ایف ہے ہمارے لیے نیکسٹ کروا پانے تک نہ تو بیسیکلی یہ ریومرز بیسٹ مارکیٹ ہے مسنوحی قلت ہے شہریوں نے حکومت سے سرکاری آٹھے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمرمین نیم قریشی اور ساتھی رپورٹر بلال نیازی کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے پاہی راکیا معمولات زندگی بھی شدید متاثر درزی بھی بجلی کی طویل بندش سے شدید پریشان کھنٹو بجلی غائب رہنا معمول بن گیا لوڈ شیڈنگ کے باعث درزیوں کے لئے کام کرنا محال ہو گیا اس حوالے میں سہیرہ تاریخ کی ائرپورٹ دیکھئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے ملتانیوں کا جینا مشکل کر دیا بجلی کی طویل بندش کے باعث درزیوں کے لئے کام کرنا محال ہو گیا جبکہ کام نہ ہونے کی وجہ سے کاری گر بھی پریشان دکھائی دینے رگے درزیوں کا کہنا تھا کہ ایک دن میں چھے سے سات جوڑے بنانے والے کاری گر اب دو سوٹ بھی بمشکل تیار کر پاتے ہیں گہکوں کی رات اکتے پورا دن گزر جاتا ہے جبکہ وقت پر سوٹ سلائی نہ ہونے کی وجہ سے کسٹمرز نے دکانوں کا رکھ کرنا چھوڑ دیا ہے پریشان حال درزیوں نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لئے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد حارون کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان